السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء و سلامون العبادہ اللہین استعفاء اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلہ اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہم قفوان احد ناظرین اکرام ایک اہم ٹوٹو گلے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں میری کرسمس پچیس دسمبر کو ہر سال عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے میری کرسمس اصل میں یہ کیا ہے ماس اور کرائسٹ یہ دونوں مل کر بن گیا ہے میری کرسمس معنی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر مبارک بات دینا کیا عیسیٰ علیہ السلام پچیس دسمبر کو پیدا ہوئے ایک اہم سوال ہے اگر پچیس دسمبر کو پیدا ہوئے اور کلنڈر جو ہے تو وہ ایک جنوری سے کونے شروع ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام پچیس دسمبر کو پیدا ہوئے تو کلنڈر پچیس دسمبر سے شروع ہونا چاہیے ایک جنوری سے کن شروع ہوتا ہے اس کا جواب کسی ناس تک نہیں دیا نیا سال ایک جنوری سے کن شروع ہوتا ہے پچیس دسمبر سے شروع ہو جانا چاہیے بات آ رہی نا سکی میں عیسیٰ علیہ السلام پچیس دسمبر کو پیدا ہوئے کیا یہ صحیح ہے دنیا کے مختلف حصوں میں عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن کو کون کون سی تاریخ میں مناتے ہیں پوری دنیا میں پچیس دسمبر کو نہیں مناتے ہیں رومن کتھولک اور پروٹسٹ کلیسائی عیسائی پچیس دسمبر کو مناتے ہیں پھر اسی طرح مشرقی آرثوڈوکس کلیسائی چھ جنوری کو مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائشی دن مناتے ہیں آرمینیا کے عیسائی لوگ انیس جنوری کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں پھر اسی طرح سات جنوری کو بھی کچھ مشرقی کلیسہ کے لوگ پیدائش کا دن مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس تاریخ میں ہوئی ہے کسی کو بھی نہیں معلوم ہے کینن فیرر نے اپنی کتاب Life of Christ میں لکھا ہے کہ مسیح کی ولادت کا کوئی پتا نہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہوئے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے انجیل سے صرف یہ پتا چلتا ہے کہ اس رات گڑڑیے بھیروں کو لیے ہوئے بیت اللہم کے کھیتوں میں موجود تھے انسائیکلو فیڈیا بٹانیکہ کے مطابق جو کرسمس ڈے ہے کہ پچیس دسمبر کو منانا یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک یہودہ میں سخت بارش کا مہینہ ہے تو سخت بارش کے مہینے میں بھیرئے گڑڑئے کس طرح کھلے آسمان کے نیچے آئیں گے قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے آپ سورہ مریم سورہ نمبر انیس پڑھئے آیت نمبر پچیس و چھبیس کہ جب مریم علیہ السلام کو پیدائش کا درد شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا خجور کے تنوں کو ہلاو تاکہ تازہ خجور اور پکی خجور گرے کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرو ان دو آیتوں کو آپ سامنے رکھئے تو پتا چلے گا اور آج جو حالات ہیں فلسطین میں خجور کا پیدا ہوتا آپ غور کریں آج بھی جائیے دیکھئے گرمی کے مسم میں وہ جولائی اور اگست کا مہینہ ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے عیسی علیہ السلام کے پیدائش جولائی یا اگست میں ہوئی ہوگی پچیس دسمبر کی تاریخ بلکل گلت ہے اصل میں پچیس دسمبر کو رومیوں کی یہاں یہ تھا جشن زہل ایک تہوار تھا ان کے یہاں یہ شوریلیا سورج کے پوجینے والے یہ لوگ تہوار بناتے تھے وہ سب چیزیں جو ہیں لے لی گئی ہے پچیس دسمبر کو لوگ عیاشی کرتے تھے اب ایسا یہ کہا گیا کہ بھائی دھار میں کوئی چیز کی جائے تو وہ آکے ان لوگوں نے جو دسمبر اور جنوری ماہیسا کیا تو اس کو لے کر ایک پچیس دسمبر کو بنا دیا گیا ہے اور لے لیا گیا ہے عیسی علیہ السلام نے تو کبھی بھی اپنا بڑٹے نہیں منایا پہلے کیا تھا کرسماس دے شروع ہوا پچیس دسمبر کموں مبتی کے ذریعے پھر اس کے بعد کیا ہوا سجانی کی چیز آگئی گھروں کو سجایا جا رہا ہے گرجہ گھروں کو سجایا جا رہا ہے سرکوں کو میدانوں کو سجایا جا رہا ہے اس کے بعد کرسماس ٹڑی بھی ہے ایک درخت ہے اس کا بھی کنسپٹ آیا میوزک آگیا ہے اس کے بعد پھر پکوان آگیا ہے کرسماس کارڈ بھی ہے فادر کرسماس بھی ہے سانتا کلاوس بھی آگیا پچیس دسمبر کو کہا جاتا ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ خریداری ہوتی ہے اس کے بعد شراب بھی آگئے کباب بھی آگئے ناچ گانے بھی آگئے میوزک بھی آگئے یہ کیسا پیدائشی دن ہے کیسا منانا ہے کرسماس ٹڑی کیا ہے اس بغور کرنا ضروری ہے مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور جبری علیہ السلام کا کردار مختلف طریقوں سے بتایا جاتا ہے دکھایا جاتا ہے درخت کو مریم علیہ السلام کا ساتھی کہا جاتا ہے درخت بھی اسٹیج پر سجایا جاتا ہے ڈراما پیش کیا جاتا ہے اور کچھ لوگ درخت کی ٹہنی توڑ توڑ گلے جاتے ہیں تبرک کے طور پر لیکن اب تو ہر گھروں میں درخت لگائے جا رہے ہیں کرسماس ٹری لگائے جا رہا ہے 1847 میں 1847 اسوی میں برطانیوی ملکہ وکٹوریا کا شوہر جرمن گیا تو وہاں سے وہ چیز آگئی تو 1848 میں 1848 اسوی میں کرسماس ٹری کا رواست شروع ہو گیا لاکھوں لوگ دیکھنے کے لیے آئے سب چیز آپ کو کہاں ملے گی ایوری مینز انسائکلوپیڈیا نیو ایڈیشن انہیں سو اٹھاون کہ اس میں مل جائے گا لاکھوں بلب لگائے جاتے ہیں ہر وہ خربوں روپیے خرچ کیا جاتے ہیں پاؤنس خرچ کیا جاتے ہیں مار دھار کے واقعات ہوتے ہیں 25 دسمبر کو راستے وغیرہ میں آپ دیکھ لیجئے قانون کو توڑا جاتا ہے لوگ ہاتھ میں قانون کو لے لیتے ہیں ٹریفک کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے شراب پی کرڈ گاریاں چلاتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں سانتا کلاس بنا جاتا ہے کچھ لوگ اپنے گھر کا فرد اس کو سمجھتے ہیں کینیڈا والے کہتے ہیں وہ ہمارے شہری ہیں امریکی ریاست الاسکا والے جہاں نارد پول ایک شہر ہے وہاں سانتا کلاس کا گھر بنایا گیا ہے ناروے والے کہتے ہیں وہ ہمارے رہائشی ہیں دنمارک والے کہتے ہیں گریل لینڈ والے کہتے ہیں ہمارے رہائشی ہیں ہمارے یہاں کے رہنے والے ہیں سانتہ کلاوز ہے کیا چیز سانتہ کلاوز کی کہانی بہت مشہور ہے کرسماس کے موقع پر وہ بچوں کو گفت دیتا ہے سانتہ کلاوز سینٹ نیک سینٹ نیکولیس کرس کرنگل فادر کرسماس سانتہ کلاوز کو فادر کرسماس بھی کہا جاتا ہے سانتہ کلاوز کہاں رہتا ہے لوگوں میں مشہور ہے وہ خطوے شمالی میں رہتا ہے سانتہ کلاؤز کے پاس الفیز بونے لوگوں کی فوج ہے چھوٹے چھوٹے لوگوں کی فوج ہے سانتہ کلاؤز کے پاس اڑھنے والے آٹھ ہرن ہے جو اس کی بگھی کو کرسمس کی رات اڑھا کے لے جاتے ہیں سانتہ کلاؤز پورے سال تک اپنے گاہ خطب شمالی میں اچھے بچوں اور بڑے بچوں کی لسٹ بناتا ہے اچھے بچوں کو گفت دیتا ہے بڑے بچوں کو شریع بچوں کو سزا دیتا ہے سانتہ کلاؤز سرخ لال لباس پہنگتا ہے سفرہ درنگ کی داڑھی ہوتی ہے اور یہ ہر وقت بولتے رہتا ہو 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 دیکھتے ہیں یہ سب چیز کہاں سے آگئی ہے سانتہ کلاؤز کو فادر کرسمس کہا جاتا ہے نعوذ باللہ اس لئے میرے بھائیو یہ سب جو کنسپٹ ہے مسلمان لوگ شریع کرے ہیں مبارک بات دیتے ہیں مسلم ملکوں میں بھی چھٹیاں ہیں یہ نہیں سورہ مریم سورہ نمبر انیس آیت نمبر نبی اکانوے برانوے جس نے بھی کہا کہ اللہ نے بیٹا جنا اللہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے قریب ہے آسمان پھڑ جائے زمین پھڑ جائے پہاڑ رزا رزا ہو جائے لوگوں نے یہ کہا کہ رحمان نے لڑکا بنا لیا رحمان کے لئے اللہ کے لئے مناسب نے کوئی لڑکا بنایا تو عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں موجزے کے طور پر پیدا ہوئے ہیں اس لئے میری کرسمس کہنا ہپی کرنا مبارک بات دینا اپنے آپ کو لبرل بتانا بالکل غلق بات ہے جو بھی ایسا کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا من تشبہ بے قوم مفہ ہوا منہم سرنہ ابی دعوت کتاب اللباس حدیث نمبر 4031 جو جس قوم کی مشابیت اختیار کرے گا اسی میں ہو جائے گا اس لئے دیکھئے گا کچھ مسلمان لوگ بھی رات رات با ناشتے ہیں اور ہوتا کیا شراب پی رہے ہیں ناش گانا چلا میزوک چلا کھانا پینا چلا پکوان چلا بھائیو اس سے بچ کے رہیے سورہ اخلاص اب پڑھئے سورہ نمبر 112 آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ بینیاز ہے کوئی ماں باپ دے کوئی بچے اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے اس لئے میری کرسمس کہنا ہپی کرنا گویا کہ یہ ماننا ہے کہ اللہ کے پاس بیٹا ہے نعوذ باللہ اس لئے اسی چیزوں سے دور رہی ہے یہ چند چیزیں تھی جو میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھی عیسیٰ علیہ السلام پچیس دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے قرآن کریم کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ جولائی اور اغسط کا مہینہ ہوتا ہے جو خجور کے درخ کے پکنے کا موسم ہے اور ہائی بھی فلسطین کے اندر وہ ہے یہ سب چیزیں آگئی ہیں لوگوں کو چاہیے کہ غور کریں دیکھیں یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ